اسلام علیکم دوستو کیسے ہم سب امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ پیسفل ہی گزر رہا ہوگا ایکچلی میں ایک بہت خاص جگہ پہ جا رہا ہوں مجھے انڈس ہاسپیٹل کراچی والوں نے فان کر کے بلایا کہ آپ آئیں اور ایک دن ہمارے بچوں کے ساتھ گزاریں جو ہمارے ہاسپیٹل میں ایڈمٹ ہیں یہاں تو جانا بنتا ہے کیونکہ وہ بچے جو ایڈمٹ ہیں وہ لوگ ان کی تفریقہ زیادہ تر جو سامان ہے وہ یہی ہے کہ وہ ٹی وی دیکھ لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جب ہم میں سے کوئی ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک دن گزارتا ہے میں نے کہا یار یہ کام تو ایسا ہے کہ یہ نہیں چھوڑنا چاہیے تو لہٰذا میں اس وقت جا رہا ہوں انڈس ہاسپیٹل بسیکلی یہ ایک چیارٹی ارگنائزیشن بھی ہے تو میری نیت یہی ہے کہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ یہ جو بچے ہیں یہ مستحق ہیں ہماری چیارٹی کے تو جیسا ہو سکے جتنا ہو سکے ہمیں چیارٹی کرنی چاہیے خاص طور پر ان بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اپنے اپنے حساب سے یقیناً چیارٹی کرتے ہوں گے لیکن یہ بھی ایک ایوینیو ہے جہاں پہ چیارٹی کی جا سکتی ہے اور بہت مستحق لوگ ہیں یہاں پہ تو آج کا دن آپ بھی چلیے میرے ساتھ اور گزاریئے ان بچوں کے ساتھ تھوڑا گوج بستی کریں گے ہلا گولا کریں گے کوشش کریں گے کہ انہیں ہسائیں اور سمائل نہ ہیں ان کے چہرے پہ تو ساتھ لے کے چلتا ہوں آپ کو آئیے ہم آئیے ہم ابھی اراثولوجی کی امرجنسی دیکھنا ہے اور نومال امرجنسے کی موسٹ پاپی بلی ہم سکسے پہرمے اون بچوں سے ملیں گے جو جو کیا سکسے پہرمے اگرام بابر ہے اور مجھے ابھی بتا چلا کہ یہ کینسر سروائیور ہے یہیں سائن کے علاج ہوا ہے اور اب یہیں جاہی 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 ہے میں تو یہاں خیان ہوگی ہے کیونکہ کینسر سروائیور سے بڑا فائٹر کوئی نہیں ہوتا دوستوں یہ ہے یہ دیکھنے یہ ہے یہ ہے وہ بندہ اس کو دیکھ لیں اچھی طرح ٹھیک ہے good to meet you آمد بست یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ کیموچھے ہی چل رہی ہے 80 to 100 کیموچھے ہی سشons دیلی around the clock یہاں پہ ملتے ہیں میں این میں میں آپ سے ویسے مقیشہ ویسے کے لئے ہمارے چیز کیا یہ بات میں speechی اور فکر آپ 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 موسیقی یہ انتائر اپریشن جانتے ہیں جانتے ہیں موسیقی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس مشینری کو چلانے کے لیے یہیناً فنس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے چیاریٹیوں اور جانتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ مستحق اور کون ہوگا یہ انتائر اپریشن جانتے ہیں ہمارا تو فرز بنتا ہے کہ ہمیں میک شور کہ یہ نہیں سکتا نہیں اید بازار لگے گا ان کو مہندی بھی لگتی ہے اور ان کا ایسا خیال رکھا جاتا ہے جیسے ان کا یہ اپنا گھر ہو کیا بات ابان ابان نے سب سے آٹوگرافز لیے دیکھ رہے ہیں آپ اس کی سٹرائپ بک بھری ہوئی ہے کسی کو نہیں چھوڑتا یہ ابان اور میں بھی ابان کو ایک آٹوگراف اور پکچر بھی کروں اور پکچر بھی کریں اور پکچر بھی کریں اور پکچر بھی کریں ابان میں نے دے دی ہے آپ کو آٹوگراف ٹھیک ہے نہ صرف پاکستان ہونکہ ایشیا کا سب سے بڑا انکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے بچوں کے لئے ایشیا's biggest انکالوجی ڈپارٹمنٹ انڈرسانسکیٹ کچھ آرام کر رہے ہیں کچھ سو رہے ہیں کچھ جاگ رہے ہیں وارڈز ہیں ہر وارڈ میں پانچ سے چھے بچے لیاں موسیقی کچھ پیاری بات ہے کہ جو پیشنٹس اب لائٹ سپورٹ پہ ہیں جن پہ میڈیسن کام نہیں کرتی یا سٹیرویٹس کام نہیں کرتی انڈرس ہاؤسپٹل ان کو گھر نہیں بیچتا ان کے بس یہ اوپشن ہوتی ہے کہ وہ جب تک حیات ہیں وہ چاہے تو یہاں رہ سکتے ہیں لائٹ سپورٹ پہ سپورٹ پہ رکھنا چاہے اور اگر ان کی اپنی مرضی ہو وہ جانا چاہے ان کی طرف سے ان کو پوری اوپشن ہوتی ہے کہ وہ یہی کریں ابھی ہم جائیں گے اس موڈ میں بھی جہاں پہ وہ پیشنٹس ہیں جو بیسیکلی دیار ان میڈیکل ٹرمز انٹریٹبل دو کہ اللہ کے ہاتھ تو ہر چیز کا علاج ہے لیکن ان میڈیکل ٹرمز میں انسان کے ہاتھ سے انٹریٹبل ہوتے تو ان کو لائف سپورٹ پہ رکھنا جاتا ہے جب تک ہوتے ہیں جب تک ہوتے ہیں جب تک ہوتے ہیں جس تو یہ کپلے آیا ہے اور یہ سائکو سوشل ٹیم ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے جب نیا پیشنٹ آتا ہے تو اس کے لوائے کی کو گھر والوں کو مینٹلی کیسے تیار کرنا ہے اور وہ سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے جو گھر والوں کو نیوز بریک کرنی ہوتی ان کو وہ ان کے ذمہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں بڑا دل گھردہ چاہیے یہ بات کسی کو کہنے کے لیے کہ ان کے بچے کو کینسر ہے وہ سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ وہ اس کام کے ٹریننگ لیتے ہیں اور آگے پھر یہ نیوز پہنچاتے ہیں اور پھر ان دھر والوں کو ایک طرح سے ان کی تھیرپی کرتے ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ انہوں اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے کیونکہ یہ ان کی زندگی کا حصہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ تو آپ سن کے جو ہے یہ صرف ایک ہسپیٹل نہیں ہے یہ ایک سکول بھی ہے اور یہ ایک ریزیدنشل پلیس بھی ہے سب سے پہلے جو ان کا سکول ہے میں اس بارے میں آپ کو بتانے چاہوں گا کہ جو بچے یہاں پہ ایدوٹ ہوتے ہیں سپیشلی لانگ ٹرم پہ بہت سے بچوں پہ یہاں ہو سکتا ہے کہ ان کی سکولیگ مس ہو سکتی ہے they can be left out from the normal education system سو یہ لوگ کیا کرتے ہیں they make sure کہ یہاں پہ ان کی سکولیگ مس نہ ہو so they have affiliated school here جو ان کو ان کے ساتھ ساتھ پڑھاتا ہے and they are given certificates اپنی grading کے حساب سے تاکہ اگر وہ یہاں سے واپس جائیں تو وہ اپنی class کو دبارہ سے جوائن کر سکیں تو ان کا پڑھائی کا کوئی حرج نہیں ہوتا ہے this is beyond brilliant actually میں نے آج تک نہیں سنا کہ hospital میں سکول بھی ہوتا ہے بچوں کے لئے اور دوسری چیز جو مجھے پتا چلی کہ جو پیشنٹس افغانستان سے ایران سے ادھر ادھر سے آتے ہیں تو ان کی اکوموڈیشن پرابلم کو دیکھتے ہوئے ان کی مدینہ ریزیڈنسی ایک سکیم ہے اور پناہ گا جو پرائیم انجسٹر کی طرف سے ہے وہاں پہ ان پیشنٹس کو especially رکھا جاتا ہے ان کو شیٹل سروسیس تری ٹائم تین وقت کا کھانا وہ سب پروائیٹ کیا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ تو again speechless میں فرس ٹائم یہاں پہ آیا ہوں یقین کریں مجھے باہر رہ کے اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا بنائی گیا یہ کیا کیا کام کر رہی ہے اور میں بہتا ہوں کہ میں بہتا ہوں کہ میں بہتا ہوں کہ وہ اندازہ کے سطارے سکول ہوسپٹل بہتا تھا یہ اسہ کی سکول ہے یہ اسہ کی سکول وہ سکول ہے جو یہ ہیں کہ بچوں میں اس پہ لگل ہیں کہ اندازہ ہے اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اکسر بچوں کا یہ پہلا سکول ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ہوتے ہیں یہ سکول ہے موسیقی یہ ہے جب کیا پیسی بھی نے سب تک اینا بنانا کی بیا پاہیچا ہے اسی ہے اس کا تیری اف اوپ اور باکی سب سب سکول اور ہر کوئی این کو بنا کر بیا فیڈی آٹریکس کا اوپیڈ بچوں کا اوپیڈ بہت تکلیف دے ہوتا ہے میرے اپنے بچے ہیں اوپیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے کسی رسے کسی تکلیف کے ساتھ آنے tod REALLY HOT نوog venting بس آپ کو ایک در در دکھاتا ہوں کہ کیسے وہ وائد کر رہے اپنے باری کا اکے کر کے ہمارے موسیقی جو ٹور ہے وہ اختتام کو پہنچا کینسل کے پیشنٹس تھے سارے بچے میں کیا بتاؤں آپ کو یہ بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے ان بچوں پہ بھی اور ان کی فیملی پر بھی جو کہ یہ لوگ فیس کر رہے ہیں ہم ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی چیریٹریز کا حصہ جو ہے ان کو دے سکتے ہیں تاکہ ان کو جو یہاں ٹریٹمنٹ مل رہی ہے جو ان کو یہاں تعلیم مل رہی ہے جس طرح ان کا یہاں خیال رکھا جا رہا ہے وہ سلسلہ نہ رکے اتنے سارے بچے تھے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو میں اس وارڈ میں تو جا ہی نہیں سکا جہاں پہ وہ بچے ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ایک طرح سے ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ وہ انٹریٹیبل ہیں اور ان کو لائف سپورٹ پہ رکھا گیا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں نہیں میرے اندر حمد ہوئی وہاں جانے کی بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ کسی بھی طرح کر کے ان کو شفاہ دے کیونکہ ویسے تو کوئی بھی انسان تکلیف میں ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن بچہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو میری تو خیر سمجھ میں نہیں آتا کہ پرداش کیسے ہوتا ہے میں خود بچوں والا ہوں اس لیے کسی بچے کو تکلیف میں دیکھنا is very very difficult سو ہٹس آف تو انڈس ہسپیٹل فور کیرنگ آؤٹ دس میسیو آپریشن جس میں وہ بتا نہیں کتنے ہزاروں بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں اور ابھی تو میں صرف ایک کینسر وارڈ میں آیا ہوں ان کا ٹیوباکلوسز کا ٹی بی ہو گیا اور کتنے وارڈ ہیں جن پر یہ جن کا کر رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ایسے ہی حمد دے اور ان کو یہ کام کرنے کی توفیق دے اور اسی طرح یہ چلائے رکھے کام اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز انڈس ہسپیٹل کو یاد رکھی اپنی چیارٹیز اور ڈونیشنز میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شاید ان سے زیادہ مستحق جو ہیں اور کوئی نہ ہوں تو میرا سلام ہے ان سب لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں نہ صرف ان بچوں کی صحیحت بلکہ ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھ رہے ہیں ان کے خاندان والوں کی تیرپی ان کی ذہنی حالت کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے ایک فیملی کے لیے اس سے بڑا دھچکا کہ ان کے کسی بچے کو کینسر ہے میرا نہیں خیال اس سے کوئی بڑی چیز ہوتی ہوگی لیکن یہ وہ بھی خیال رکھ رہے ہیں پھر ان فیملیز کو جن کے بچے ٹریٹیبل نہیں ہیں ان کو سنبھالے رکھنا اور پھر یہ پیرنٹس جو اس سانیہ سے گزرتے ہیں وہ آنے والے پیرنٹس کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں یہ پورا سلسلہ جو ہے یہ بہت کمنڈبل ہے اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے دعا ہے کہ اللہ اس بیماری سے سب کو نجات دے اور ہم سب کو بچائے رکھیں باقی یہ کہ بس آج کا دن میں چاہ رہا تھا آپ لوگ بھی میرے ساتھ گزاریں تاکہ کچھ آپ کو بھی پتا چلے کہ زندگی کا ایک ہی روخ نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آتا ہے ہم تو اپنے گھروں میں اور اپنی لائف میں بزی رہتے ہیں لیکن تھوڑا وقت نکال کے یہ بھی دیکھنا چاہئے سو مجھے پوری امید ہے کہ ایک بندہ بھی اگر میری ویڈیو دیکھ کے اس قابل ہوا کہ وہ ان کو چیاریٹیوز اور ڈونیشنز میں یاد رکھے تو میں سمجھوں ہوا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اور اگلے ویلوگ تک کے لیے بھی 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 بیشنز میں بھی 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 بھئی بھی 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 ب